بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم حضرت سینا عبقر صدیق نے جب اسلام قبول کیا تو آپ عزیزترانہ جب بھی کسی کمزور غلام کو دیکھتے جو اپنے مالک کے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہوتا تو آپ عزیزترانہ اس کو خرید کر ازاد فرما دیتے حضرت ابو کا حافہ رضی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت اسلام نہ لائے تھے انہوں نے آپ عزیزترانہ سے کہا اگر تم نے غلام ازاد کرنے ہیں تو طاقتور اور طوانہ غلام ازاد کرو تاکہ اگر کبھی تم مشکل میں ہو تو وہ تمہارے کام آسکیں آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے والد بزرگ وارد سے فرمایا میں انسانوں سے نہیں اللہ تعالیٰ سے جزا کا طالب ہوں چنانچہ حضرت ابو کا کرد صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کہ اس قور کے جواب میں اشاد باری تعالیٰ ہوا جو اللہ کی راہ میں دے تقویٰ اختیار کرے اور بھلی چیزوں کی تصدیق کرے ہم اس کی نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں حضرت عثمہ رضی اللہ علیہ وسلم بنت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال جو کہ چھہزار درم بنتا تھا اپنے ساتھ لے گئے ہمارے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور نہ بھی نہ ہو چکے تھے آئے اور کہنے لگے باغدہ مجھے یوں محسوس ہوا جس طرح عبقر رضی اللہ عنہ خود گیا ہے اور تم لوگوں کو صدمہ پہنچ گیا ہے اس طرح وہ مال بھی لے گیا ہے اور تمہیں مصیبت میں ڈال گیا ہے میں نے کہا نہیں دادا جان وہ تو ہمارے لئے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں اس کے بعد میں نے کچھ پتھر گھر میں اس چکا رکھ دیئے جہاں والد بزرگوار اپنا مال رکھا کرتے تھے اور ان پتھروں پر کپڑا ڈال دیا پھر میں نے دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور ان پتھروں پر رکھتے ہوئے کہا یہ مال ہے انہوں نے کہا یہ تو خوب ہے تمہارے لئے کافی ہے حضرت ابو کہافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز اسلام لائے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو خود لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم انہیں گھر میں ہی رہنے دو تھے میں خود وہاں چلا آتا پھر آپ رضی اللہ عنہ خود ابو کہافہ رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور انہیں اکلمہ پڑھا کر دائر اسلام میں داخل فرمایا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ عنہ سے اپنے والد بزرگوار کے اسلام قبول کرنے کے مطلق فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ رضی اللہ عنہ کو نبی برحق بنا کر بیجا مجھے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ آپ صلی اللہ عنہ کے چچا ابو طالب اسلام قبول کرتے اور آپ صلی اللہ عنہ کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ عنہ میں اے بھکر زیادہ نہ ہو تم نے سچ کہا جزا کھلا